بسم اللہ الرحمن الرحیم کے درمیان آپ کا سوال تھا ایو آیت ارج فی القرآن اے معاشر السحابتی اے گروہ اصحاب یہ بتائیے پورے قرآن میں کونسی آیت ہے کہ زیادہ امید دلاتی ہے خدا کی طرف سے امام کا سوال تھا کسی نے جواب دیا فلا آیت کسی نے جواب دیا وہ آیت اس میں خدا نے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کے معاف کرنے کا اعلان کی کسی نے جواب دیا وہ آیت جب پروردگار نے دعا قبول کرنے کا حوالہ دیا ہے بعض علماء اہل سنت کے لحاظ سے یہ جواب دینے والوں میں معروف نام تھے لازم نہیں کہ ہم ناموں کی بحث کریں معروف نام تھے اور امام نے ہر ایک آیت کے انتخاب میں احسن ولکن لیسہذا احسن صحیح تو ہے آیت قرآن اگر جو آیت سب سے زیادہ امید دلا وہ یہ نہیں آخر میں امام نے خود وہ آیت تلاوت فرمائی کونسی آیت سورالہوت کی آیت نمبر ایک سو چودہ ون ون فور اس میں خدا نے اقیم سلاک لے ذکر نماز کی بات اور نماز کے بعد اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک کے نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں امام فرماتے ہیں اَيُّهَ النَّاسِ یا مَعَشْرَ السَّحَابَتِ لوگوں ایک جروہِ اصحاب جب کوئی تم میں سے وضو کرتا ہے تو اس کے آزاؤ جوارے کے گناہ دھل جاتے ہیں اب وضو نہیں کرتے مگر آپ کے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اِنَّ الْحَسَنَاتِ یہ وضو کیا ہے حسنات یُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ گناہ کیا ہیں سیِّعَاتِ وضو کا پانی انسان کے چہرے پر آئے خدا نے چہرے کے گناہوں کو معاف کیا چونکہ ذرا سی بات کو اور آسان کرتے ہو ہر ایک آزائے وضو میں پانی کے استعمال کے ساتھ مخصوص دعا کا جملہ وہ اپنے مقام پر ہے یاد ہو کے نہ ہو لیکن مولا کا فرمان یاد رہا ہے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ سب سے بہترین آیت قرآن مجید امید کے اعتباد آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے وضو کیا تو آپ کے آزاؤں و چوارے کے گناہ وہ خدا نے معاف کر دیا یا جب کبھی آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے یا محسن قد آتا کلمسی تو خدا سے بات کرنے سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے خدا کو یاد دلایا یوں کہوں کہ اپنے آپ کو سمجھایا کہاں کھڑا ہو محسن کی بارگاہ میں یا محسن قد آتا کلمسی تیرے پاس تو گناہدار پہنچا رہا ہے تو انت المحسن و ان المسی تو محسن ہے اور میں مسی لوگ یہاں اس جملے کے بعد ایک جملہ چھوڑ جاتے ہیں فَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ کوئی دعا مکمل قبول ہوتی ہی نہیں جب تک کہ درود درمیان میں نہ ہو فَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَتَجَاوُزِ اللَّهُمَّا عَنْ قَبِيهِ مَعِنْدِ بِجَمِيلِ مَعِنْدَكَا یا کریم درگزر کر دے جو میرے پاس بڑا ہے جو میرے پاس گناہ ہے اس کو درگزر کر دے اس سے جو تیرے پاس اچھائی ہے جمیلِ اندکا یا کریم یہ امام حسنِ مجتمع علیہ السلام پڑھتے تھے مسجد کے دروازے پر میں اور ہمارے اور آپ کے لئے تاقید خاص طور سے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ اس جملے دعائے کمیل پر غور کیجئے وَلَا لِسْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِيَّ الْقَوِيھِي ہَي اور میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے بُرائیوں کی ہر ایک شیئے کو بدل دے اچھائیوں سے ہر ایک شیئے کبھی کو بدل دے مبدلہ بدل دے کس سے؟ اچھائیوں سے کیا پرونتگار ہے کبھی کبھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا ایسا وزیس پر بتائیں گے بس جمعی سے امیر ہو جائے کسی نے پوچھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا بتائیں مولا صلی اللہ محمد 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 پتہ نہیں آپ کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں بتاؤں کہہ رہے ہیں بسم اللہ سنلی آپ نے مگر یہ قرآنی بسم اللہ نہیں والی نہیں ہے ٹھیک ہے امام سے پوچھا گیا مولا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کبھی ہاتھ تنگ نہ ہو کبھی ہاتھ تنگ نہ ہو امام فرماتے ہیں ایسا نہ بتاؤں کہ سات نسلوں کا ہاتھ تن نہ ہو خالی تیرہ نہیں یہی تو فرق ہے جب یہ باٹھتے ہیں تو چھپڑ پھاڑ کے باٹھتے ہیں پر نہ ہو ہاتھم تائی اور چھوٹا چھوٹا لقمہ چالیس دروازوں سے باٹھتا تھا بیچارہ ایک لقمہ یہاں کھائے دوسرا لقمہ کھانے وہاں جائے اور جب اس کی سخاوت کے لوگوں نے گنگائے مولا کے ساتھ نے فرمایا ہم ایک سے اتنا باٹھ دیتے ہیں کہ دوسرے در پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی ہے در بدر لے جائیں وہ اور ہے جو ایک ہی در پہ رکھے وہی دو ہے در ہے تو یہ جملہ یاد رکھئے گا امام سے پوچھا گیا مولا کوئی طریقہ بتائی نسخہ نسخہ امام نے عجیب بتایا ایسا بتایا فرمایا سات نسلیں بھی کبھی محتاج نہیں ہو کیا کرو فرمایا اپنا دسترخان وسیع کر دو سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہم نے سنا تھا پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے بزنس میں پیسہ ڈالو گے تو پیسہ آئے گا ایسا ہے کہ نہیں تو طریقہ ہم نے سیکھا وہی طریقہ امام نے بتایا دسترخان بڑھاؤ گے تو رسک بڑھے گا کم نہیں ہوگا اور جتنا بڑھاؤ گے اللہ اکبر اتنا تمہارا رسک بڑھے گا اپنے دسترخان کو کشادہ کرو اور اپنے رسک میں اضافہ کرو بہت آسان طریقہ ورنہ دور کے تماظ میں بتا دیتا ہو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں مولانا ایسا بات ہے کہ میں خرچہ نہ ہوں خرچے سے بچنے کی بات کر رہے تھے آپ نے دسترخان بڑھانے کی بات کرتی تو دور اکت نماز اس کا نام نماز ہے وہ سوچتے رسک اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد صدق نہیں آئے گا کہ بھی آپ مجھے روک لیں ائرپورٹ پر حولی صاحب آپ کی ایف آئی آریاں ہو گئی ہے ایسی نماز بتائی اب تک کچھ نہیں آئے تو قبلہ کل کی بات یاد دے نماز سے نہیں آئے گا آئے گا تو محبت حلی سے آئے گا رسک باتنے کا وسیلہ تو آل محمد ہے اور انہی نے یہ نماز بتائی ہے اب جن کو ان پر یقین ہو انہیں چاہیے میں جملہ کیا آپ کے خدمت میں ارسکروں کا بھی ابھی لوگ کہتے ہیں نا رب زدنی علمہ آج دعا قنوط میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی رب زدنی علمہ تو کیا یہ جملہ پڑھنے سے علم آ جائے گا بتائی آئے گا آپ خاموش ہیں اس کا مطلب نہیں آئے گا جب یہ جملہ پڑھنے سے علم نہیں آئے گا تو کیا یہ نماز پڑھنے سے رسک آئے گا نہیں آئے گا جانا تو آپ نے ہے راست خدا بنائے گا اور پھر چوتھے امام کے الفاظ یاد فرماتے ہیں کہ جب پرندوں کی چہچہات یعنی چڑیوں کی آواز سنی راوی نے پوچھا بولا یہ شور بہت کر رہی ہیں فرمائے ذکر خدا کر رہی ہیں کہا بولا ذکر میں کیا کہتی ہیں کہا یہ اپنا رسک مانگ رہی ہیں فرمایا کہ یہ وقت وہ ہے کہ صبح کی نماز کے بات سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا وقت وہ ہے اس میں خدا رسک تقسیم کرتا ہے جب وہ باٹ رہا ہوتا ہے سو رہے ہوتا ہے ملجس میں سو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا اس وقت سوئیے گا ملجس میں سونے والے کوئی حصہ مل جائے گا اس وقت سو گئے تو رسک سلوال پڑے محمد وعالی محمد پر نہیں ملی دو رکت نماز یہ بہت آسان سی نماز ہے نماز تو ہوتی آسان ہے مشکل کو ہوتی ہے مشکل تو پڑھنے والے کو ہوتی ہے رکت اول میں نماز کی نیت کیا ہے وہ پہلے سننی تھی دو رکت نماز برائے غصہ کے رسک بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں رسک عورت کے نصیب میں بھی ہوتا ہے بجا لاتی ہوں قربتن الاللہ اور اس کے بعد رکت اول میں الہم کے بعد سب کو زبانی آس سورہ کوسر تین مرتبہ ہے رکت دو اس سورے اس کو آپ کہتے ہیں نا مولانا نظر بد ہو گئی رسک کسی نے بان دیا ہے کوئی کسی کا رسک نہ بان سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے جو مولوی بانتا اور کھولتا ہے اس کا اپنا کھلتا ہے آپ کا کھولے نہ کھولے یاد رکھئے گا معصومین نے یہ نماز تعلیم فرمائی ہے تو یقین کے ساتھ پڑھئے اور اتمنان کے ساتھ جائیے اور رسک طیب و حلال گھر میں لائیے فرشیہ ذا بچھائیے